محمد تو بھی کریم ہے تیرا باپ بھی کریم ہے ذرا جملے کو جملے کو اپنے اندر لے جاننے کی کوشش کیجئے پرائے بھی غیر بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہستی وہ ہستی ہے جس کی فطرق میں قرم اللہ نے رجاب ہستا دیا اور یہ کریموں کا گھرانہ ہے جب حضور نے یہ فریاد سنی اور یہ استغاثہ سنی یہ دعائی سنی حضور نے پھر زمین سے کہا چھوڑ دیں زمین سے کہا چھوڑ دیں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں فنی بات نہیں ہے کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہے اس میں کوئی فنی پیچیزگی نہیں ہے بڑی سلیس اور سادہ سی بات ہے لیکن آپ نے اس کو ذرا توجہ سے سننا ہے انشاءاللہ ساری زندگی آپ لطف اور حض اٹھاتے رہے گے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ نے بھی زمین سے کہا کھل جاؤ زمین کھل اس نے قارون کو نگل لیا میرے رسول نے بھی زمین سے کہا کھل جاؤ اس نے سراقہ کو نگل لیا اب حضور نے جب یہ حکم دیا حضور غصے میں تھے نا نراز تھے نا تب زمین کو حکم دیا اللہ بھی نراز تھا اس لیے زمین کو حکم دیا قارون کو رگڑ جا نگل جا حضور بھی نراز تھے حضور بھی غزب میں تھے حضور بھی جوش میں تھے حضور بھی جلال میں تھے جلالی کیفیت نے فرمایا زمین کھل جا اسے نگل جا یہ بدباطن بن کی آیا ہے دشمن مصطفیٰ بن کی آیا ہے بری ارادتہ اور برے نیچرے کی آیا ہے اسے نگل جا وہ غصے میں تھے اللہ اکبر جب اس نے دوہائی دی دوہائی دی دوہائی دی حضور نے فوراً زمین سے کہا اسے چھوڑ دے پتا یہ چلا عام انسان جب غصے میں ہو وہ غصے پہ قابو نہیں آسکتا یہ اللہ کی صفت ہے جب وہ غصے میں ہو غصے میں ہوتے ہوئے نواز بھی دیتا ہے قلم بھی کرتا ہے سخاوت بھی کرتا ہے اور مقلوب کے اندر بدرجہ آتم یہ صفت جو اللہ نے رکھی ہے اپنے محبوب کی ذات میں رکھی ہے استاد غصے میں سزا دے این اس گھڑی این اس گھڑی اس 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 سے انعام نہیں مانگا کرتے اس سے سرٹیفیکیٹ نہیں مانگا کرتے اس سے سندے نہیں مانگا کرتے آدمی سوچتا ہے ذرا کھنڈے ہونے کھنٹہ گزر جائے دو کھنٹے گزر جائے میں اس بات کو ایک اور مقام کی طرف لے جاننا چاہتا ہوں اور آپ کی بھرپور توجہ کا میں مستحق ہوں حضرات عزیب اقار علماء زیشان بیٹھے ہیں اللہ کریم ایک مرتبہ جلال میں آگیا اور اس نے شیطان ابلیس سے کہا اخرج فَإِنَّكَ رَجِيمِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَهِ اِلَا يَوْمِ الدِّينَ تُو مردود ہے تُو میری بارگاہ سے دھتکارہ ہوا ہے تیری ذات پر میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لانتیں لاغو اور نافذ کر دی ہیں یہ جوش کا انداز تھا یہ غصے کا انداز تھا یہ غزب کی بات تھی اس کے باوجود توجہ چاہتا ہوں شیطان شیطان سفج رہا ہے اللہ ناراض ہے اللہ غصے میں ہے اللہ جنان میں ہے اس کے باوجود شیطان کہتا ہے مالک پھر بھی میں ایک رعایت چاہتا ہوں ایک رعایت چاہتا ہوں کہ تیرے کچھ بندوں کو میں ورغلال ہوں اللہ نے کہا چلو تمہیں اجازت ہے مخلصین پر تیرا داؤ نہیں چلے گا جو مخلص نہیں ہوں گے وہ تیرے پنجے میں آ جائیں گے صوفیاء نے اس مقام پہ یہ بات لکھی یہ جملہ میں آپ کی حوالے کر رہا ہوں صوفیاء فرماتے ہیں شیطان عالم بھی تھا شیطان آمن عامل عامل عمل کرنے والا عالم بھی تھا عامل بھی تھا عارف عارف جاننے والا یعنی وہ جاننے والا تھا اللہ این غصے نے بھی رحمت کی برسات فرما سکتا شیطان عالم بھی تھا شیطان عامل بھی تھا شیطان عارف بھی تھا ارے جب عالم بھی ہے عامل بھی ہے عارف بھی ہے پھر تو اس کو بڑا مقبول درگاہ ہونا چاہیے صوفیاء فرماتے ہیں این علم بھی ہے این عمل بھی ہے این عرفان بھی ہے لیکن بدنصیب عین عشق سے سمجھ آئی یا نہیں آئی وہ جو ہمارے امراض ہیں ان میں سے ایک مرض یہ بھی ہے چونکہ عین عشق سے محروم ہو گئے ہم لٹ بردار ہو گئے ناراض تو نہیں ہو رہے عین عشق سے محروم ہو گئے ہم نے اپنا ٹائٹل دہشت گردی مانا لگوا لیا عین عشق سے محروم ہو گئے ہم نے اپنے آپ کو ساری دنگا میں بدنا اور رسوا کر لیا حضرات زیوکار وہ تنظیمیں وہ جماعتیں جو بارود کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہے ان کو اللہ استقامت آتا نہیں فرماتا ساری کائرات کے اندر حقیقی عزت اسے ملی ہے حقیقی دوام اسے ملا ہے حقیقی نعمتیں اسے ملی ہے حقیقی محبت اس نے ملی ہے اس کو ملی ہے جس نے اپنی تنظیم اور اپنی تحریک کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے پاک پہ رکھیا ہے توجہ ہے یہ آپ تو پاک پتن شریف کے پڑوسی ہیں میں تو اس میار پہ نہیں اتر سکتا میرے والد اور میرے دادا اپنی پوری زندگی اس میار پہ کھڑے رہے ہیں کہ حویلی لکھا سے جو پیر بھائی جاتا ہے وہ اس لیے قابل احترام ہے کہ وہ باپا فرید کا پڑوسی ہے تو یہ باپا فرید وہی ہے نا جن کی بارگاہ ناز میں کینچی بطور گفت پیش کی گئی اس بندے نے خرچے سے بنائی اپنے ہاتھ سے بنائی بڑے چاؤں سے بنائی آپ نے دیکھ کے فرمایا اٹھا لو آپ کی بزم محبت کا ایک درویش درویش کامل اس درویش کا مقام یہ ہے کہ ایک اور درویش فرماتے ہیں جب تک وہ بزم محبت کا کامل درویش زندہ رہا میں نے کسی کو مرید نہیں کی توجہ ہے اور اس درویش کے بارے میں وہ درویش دوسرا فرماتا ہے میں جب بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہوں پہلے بابا فرید کا واسطہ دیتا ہوں پھر بدر الدین غزنوی کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو پتا ہے وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں حویلی لکھا والوں کو پتا ہے وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں پاک پتن شریف میں سوئے ہوئے ہیں سید بدر الدین غزنوی دلی کا اجل عالم ایک علمی مسئلے میں اٹک گیا لوگوں نے کہا سمر کند جاؤ وہاں فلا عالم تیرا مسئلہ حل کرے گا چلتا چلتا پاک پتن آ کے رکا رات گزارنی ہے وہ فقیر بیٹھا ہے اس کے دیرے پہ چلا جاؤ بستر بھی مل جائے گا روتی بھی مل جائے گی آپ ایران جائیں تہران سے تین سو کلومیٹر کی مصافت پر اور تین گھنٹے ہی لگتے ہیں بستام اور خرکان یہ دو شہر موجود ہیں بستام میں بایزید بستامی جلوہ گر اور خرکان میں شاہ عبو الحسن خرکانی آسودہ خاک میں جو بات کرنا چاہتا ہوں پلے بادنا اور ہمیشہ لطف اٹھانا یہ ڈنڈا پرداری ہے اور لطف پرداری ازن شیخ عبو الحسن خرکانی کی قبر پہ جاؤ آج بھی وہاں پتھر لگا ہے اور پتھر کی اوپر یہ عبارت کندہ ہے کہ میری قبر پہ قیامت تک جو بھی آئے اس کو روٹی ضرور دینا اسے مذہب نہ پوچھنا میں کوشش کروں گا وہ اس کی فوٹو اس عبارت کی فوٹو حاجی صاحب کو میں بھیجوں میں کوشش کروں گا اور آپ نے سے جو چاہے پھر اسے لابطہ کر لے یہ ان فقراء کی تعلیم ہے یہ ان کی تعلیم ہے یہ ان کا محبت بھرا پیدا ہے تو بابا فرید نے کہا یہ کینچی اٹھالو اس بز میں محبت کا درویش سید بدر الدین غزنوی اور کون کہتا ہے جب تک بدر الدین غزنوی زندہ رہے میں نے کسی کو مرید نہیں کیا جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں پہلے بابا فرید کا واسطہ دیتا ہوں پھر بدر الدین غزنوی کا واسطہ دیتا ہوں یہ کون کہتا ہے سلطان المشائق محبوبِ الٰہی خاجہ نظام الدین یہ بدر الدین غزنوی پاک پتن میں کھانا کھانے کے لیے اور پستر لینے کے لیے آیا نمازِ سجر کے بعد بابا فرید کی مجلس چمی بابا فرید نے جو گفتگو شروع کی گفتگو کرتے 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 وہ مسئلہ جو ہندوستان پھر کے علماء کے ہاں لاین حل ہو گیا تھا اور جس کا حل ڈھوڑنے کے لیے غزنوی سمجھ کند جا رہا تھا بابا فرید نے اپنے لبوں سے پھول کی صورت میں گرا کے اس کا دامن برد توجہ ہے وہ غزنوی اٹھا تھا اس مسکین کے قلدے پہ ہاتھ رکھا اس نے مڑ کے دیکھا پریشان نہ ہو آزردہ نہ ہو میں تجھے ایک ہیلا بتاتا ہوں کہیں سے سوئی ڈھونڈ کے لیے سوئی اور قینچی ملا کے بابا کو پیش کر قیامت تک یہ عدب طے ہو گیا مرشد کو چاکو پیش کرنا ہو قینچی پیش کرنی ہو چھوری پیش کرنی ہو کسی مجبوری کی منا پر اکیلہ پیش نہ کرو قینچی ساتھ سوئی ساتھ ملا کے پیش کرو جب سوئی اور قینچی ملا کے پیش کی بابا فرید مسکرائے فرمایا تمہیں کسی نے پڑھا لیا ہو گیا ہائے 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 چونکہ پتا تھا کہ یہاں میرے پڑھے ہوئے موجود ہیں اس کے بعد دونوں چیزیں اٹھا کے مجبوری کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا قینچی کا کام توڑنا اور کاٹنا ہوتا ہے سوئی کا کام جوڑنا ہوتا ہے ہم اس کا روانہ محبت سے تعلق رکھنے والے ہیں ہمارا اس بزم سے تعلق ہے اس سے ہٹر ہمارا کسی سے کوئی سلوکار نہیں ہے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اعلان برات کرتے ہوئے ججگنے کی ضرورت نہیں ہے دلنے کی ضرورت نہیں ہے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کلمہ محمد عربی کا پرکا ہے جن کا پیغام پیغام محبت اپنے حوصلوں کو بلند کیجئے اپنے کھوئے ہوئے مقام کو بہار کرنے کی کوشش کیجئے اپنے آپ کو حقیقتن مصطفی اور محمدی بنا کر کائنات میں جیمے کی کوشش کیجئے تو میں عرض یہ کر رہا تھا شیطان جانتا تھا کہ اللہ ایک لمحے میں غصہ بھی فرما سکتا ہے اسی لمحے میں کرم بھی فرما سکتا ہے اور یہ صفت اللہ کی ہے یہ صفت یہ صفت یہ صفت اللہ کی ہے اور مخلوق میں اللہ نے یہ صفت اپنے مصطفی کو آتا دی کریم ہے کریم کا بیٹا ہے حضور نے فرمایا کھل جا زمین کھل گئی سراغہ باہر آ گیا بات رکی نہیں کہنے لگا اے محمد پہلے شک تھا اب یقین ہو گیا ہے کہ مستقبل تیرا ہے خدا کرے دیکھ کے بھی یقین آ جائے بدنصیبی اس مقام پہ نہ چلی جائے کہ دیکھنے کے بعد بھی بندہ مشکوک پھرتا ہے محمد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ فیوچر مستقبل تیرا ہے اب میری عارضو یہ ہے آنے والے زمانے کے حوالے سے بھی کرم کرتے چلے جائیں سنو حضور نے فرمایا تو تو سو سرخ رنگ کے عربی اونٹوں کے لالچ میں راز ٹپکاتا پھرتا ہے میں تو ایران کے بادشاہ کس را کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے سونے کے کنگر تیرے بازووں میں چمکتا ہوا دیکھ رہا سرِ عرش پہ تیری گزر دلِ عرش پہ تیری نظر ملک تو ملک میں کوئی شاہ نہیں جو تجھ پہ آیا اور آپ کو یاد ہوگا وہ لمحہ جب ایران کا مال و اسباب مدینہ شریف کے ایک گراؤن میں دھکے کھا رہا تھا سیدنا فاروق عاظم کا زمانہ مدینہ منورہ کے بچے اس مال و اسباب کو اپنے قدموں کی ایڈیوں سے ادھر ادھر پھائک رہے تھے اس لمحے فاروق عاظم کے سامنے گنگر آئے آپ نے اٹھائے فرمایا سوراکھا سوراکھا آیا آپ نے پہنائے فرمایا لوگوں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج میرے نبی کی غیبی خبر سچی ہو گئی ہے جتنا اس بات کو بڑھایا جائے بڑھا سکتا ہوں صرف ایک اور بات ارز کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں وہ لمحہ بھی یاد کیجئے حضور کا دل چاہ رہا ہے کہ بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلے میں اندر جاؤں اور اپنے رب سے منا جاتو سرگوشی کا سلسلہ واقع عثمان بن طلح چابی بردار حضور نے فرمایا دروازہ کھلو کہنے لگا آج دروازہ کھلنے کا دن نہیں ہے یا گتے ہونا آپ کو تو بہشتی دروازے کی حوالے سے بڑا کانسیفٹ کلیر ہے پانچ محرم کو کھلتا ہے ویسے نراز نہ ہونا سچی بات تو یہ ہے مشایخِ کش نے کہا کہ حقیقی ایک راکی ہے وہ پانچ اور چھے کی درمیانی رات ہے باقی کوئی پیروں کی آتا ہے کوئی گورلمٹ کی آتا ہے رسول اللہ کی آتا رسول اللہ کی آتا رسول اللہ کی آتا نراز نہیں ہونا جو بات ہے وہ ضرور کہیں جائے تو پانچ چھے محرم کے علاوہ آپ کہیں کہ میں نے بیشتی دروازہ کھلنا ہے کہیں گے بھئی آج دن نہیں ہے اس وقت جمرات کو کھلتا تھا یا جمعہ کو کھلتا تھا دو روایتیں ہیں نہ جمرات تھی نہ جمعہ تھا حضور کی آرزو تھی دروازہ کھلے میں اندر جا کے عبادت کروں عثمان بن طلح نے کہا نہیں آج دے نہیں ہے کھلنے والا دن نہیں ہے جاؤ جس دن کھلے گا چلے جانا حضور کے دل کو تکلیف تو ضرور ہوئی لیکن حضور نے زبان کی حفاظت فرمائی کوئی توجہ ہے یہ نہیں جو بات میں نے چھیڑی کی میں اس کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں جو خامیاں جو کمزوریاں جو عیوب میرے ہیں میں ننگا آپ کے سامنے ان کو کر رہا ہوں مجھے اپنی زبان پر گرشت نہیں ہے مجھے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے اس بدزبانی کی وجہ سے نہ ڈاکٹر محفوظ نہ علامہ محفوظ نہ شیخ الحدیث محفوظ نہ شیخ التفسیر محفوظ نہ پیر سیان محفوظ نہ بابا فرید محفوظ نہ بابا شیخ عبدالقادر کی لانی محفوظ توجہ ہے یہ اس کا دھیان کیجئے آخر کوئی بات تو تھی کہ نبی رحمت نے فرش زمین پہ کھڑے ہو کے کہا جو مجھے اپنی زبان اور اپنی دو رانوں کے درمیان والی چیز کی زمانت دے دے میں فرش زمین پہ کھڑے ہو کے اسے جنت کی زمانت دے رہا ہوں سمجھ آپ یہ میں مجلس نیلات کا پیغام آپ تک پہنچا رہا تھا میں نے اور آپ نے اپنے ان معاملات کو سمالنا ہے نگرانی کرنی ہے حفاظت کرنی ہے حضور نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا کوئی بات نہیں کی میں ارز کروں حضور اور کچھ بھی نہ کہتے یہ تو کہہ سکتے تھے اس خانہ خدا کے دربان تو ہم ہیں توجہ ہے یہ تین سال پہلے کے بعد پانچ محرم کو میں پاک پتن شریف آیا میں پیر سابان کا وہاں کے بزرگوں کا کوئی سہارا نہیں دے توجہ ہے نا گزر جاؤں تو گزر جاؤں ورنہ یہ اقیدہ ہے کہ اس پیلے پہ جو آ جاتا ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں آ جاتا ہے اس دن قدرتی ایک ایسا معاملہ ہوا کہ میں ایک جگہ گلی میں کھڑا تھا پیر ساہبان میں سے ایک صاحب قدرتی وہاں آ گئے چونکہ مختلف مقامات پر ان کا بھی جاننا ہوتا ہے میرا بھی جاننا ہوتا ہے جان پہچان تھی انہوں نے کہا میرے ساتھ ہاؤ وہ اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں لے گئے تھوڑی دیر کے بعد تین سال پہلے خالد نام کا ڈی ایس پی پاک پتن شریف میں موجود تھا وہ اس کمرے میں آ گیا اور وہ میرے دادا جی کا محب تھا اس کی نظر مجھ پہ پڑی وہ میری طرف اب پیر ساہب اس کو فرما رہے تھے میرے کچھ میمان ہیں جن کو بہشتی دروازے سے گزارنا ہے کچھ انتظام کرو اس کی نظر جب میرے پہ پڑی کہنے لگا یہ آپ کے نہیں میرے میمان ہیں توجہ ہے یہ ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ بھی حوالہ نہ دیتے یہ تو فرما سکتے تھے کہ ہم دربان ہیں چپ رہے چل دیئے چند قدم چلنے کے بعد حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ بلندی پہ کھڑا تھا حضور نیچے کھڑے تھے حضور نے فرمایا عثمان وہ لمحے آنے والے ہیں چاہ بھی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے ملے گی سمجھا رہے ہیں پھر وہ لمحہ آ گیا سینِ حرم کھچا کھچ برا سب لوگ وہاں موجود حضور نے کہا عثمان دورتا ہوا آیا دروازہ کھولو دروازہ کھولا چاپی آپ نے پکڑ لی حرم شریف بیت اللہ شریف کے اندر گئے اپنے رب سے جو محبت کی باتیں کرنے تھی کی مناجات و سرگوشیاں کی پھر واپس آئے یہاں رکھ کے میں نے اپنا مطالعہ بھی کرنا ہے آپ کو بھی دعوتیں فکر دینی ہے کہ اگر میں کسی سے دسا ہوا ہوں کسی نے میرا دل رنجیتا کیا ہوا ہو کسی نے میرا دل زخمی کیا ہوا ہو کسی نے میری انسل اور بیزتی کی ہوئی ہو اور ایک گھڑی آ جائے وہ کلی طور پر میرے کابو آ جائے آپ کا کیا خیال ہے میں کیا کروں گا چلو میرے بارے تو آپ کوئی حسنِ ذنب بنا سکتے ہیں آپ اپنا ہی حساب کر لیں کہ آپ کیا کریں سائیکل کی کٹھی کا جو کور ہوتا ہے اگر کوئی وہ لے جائے پھر کبھی کابو آ جائے تو اس وقت بھی ہماری کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے نہ وقت آپ نراز تو نہیں ہو رہے ہیں یہ پیغامِ محبت اور پیغامِ میلات حضور باہر آئے فرمایا عثمان صدی کے اکبر بھی تھے فاروقِ عظم بھی تھے عثمان بن نورین بھی تھے مولا علی مشکل کو شاہ بھی تھے ایک سے ایک پڑھ کر جان مارنے والا غلاب میرے نبی کی نگاہوں میں تھا سب کو نظرانداز فرما کے ارشاد فرمایا عثمان عثمان حاضر ہوا فرمایا عثمان یہ چاپی پکڑ لے کوئی حوالہ نہیں دیا زندگی دے رہے ہیں زندگی دے رہے ہیں بولیے زندگی دے رہے ہیں کیا صلیقہ ہے بھیک دینے کا آج کون کسی کی عزت نفس کا خیال کرتا ہے عثمان آجا چاپی پکڑ لے اور اگر آج جمعہ سنو کرم بالائے کرم فرمایا چاپی پکڑ لے اور یاد رکھ قیامت تک یہ چاپی تیری نسل میں معاف کرتا ہے چاپی بھی پلتا دی قیامت تک نسل کے باقی رہنے کی سمانت لی عطا فرماتا ہے یہ ہمارا نبی ہے آئیے ہم ان سے پیمان مانیں ہم ان سے آدھ محبت کریں کہ یا رسول اللہ آنے والا ہر رمحہ تیری ان من مہنی عداؤں کے نام وقف کرتے ہیں میں نے جو کچھ عرض کیا اللہ کریم اس میں خلوص کی چاننی پیدا فرمائے اور آپ کے جوروں کے ساتھ لگنے والی وکٹی کے صدقے اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف آتا فرمائے مجھے اندازہ ہے کہ میں نے رسمی باتیں نہیں کی کئی دوستوں کی توقع ہوتی ہے کہ ایسی ہمارے مزاج کی باتیں ہو لیکن میں یہ شمجھتا ہوں میں نے جو کچھ عرض کیا میں نے اپنے مالک کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے کیا اگر اس نے قبول کر لیا آپ کو یاد ہوگا سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دے دینے بچے عرض کرتے ہیں ہمیں کوئی کمزوری ہے ہمیں کوئی تنگی ہے سیدنا صدیق اکبر نے کہا کمزوری تنگی کی بات نہیں اگر پرانے کپڑوں میں بخش ہو گئی وہی لباس جنتی بن جائے گا ادروائیز یمن کا چادر بھی کچھ نہیں کام کرے تو اگر رنگینی نہیں ہے سور نہیں ہے اشعار نہیں ہے لوگوں کی طبیعت کے مطابق باتیں نہیں ہیں تو صرف اس لئے یہ نہیں ہے کہ جو کچھ کہنا ہے امیرہ کی رضا کے لئے اللہ کریم آپ کے ذوق کو سلامت رکھے اور جو کچھ میں نے عرض کیا اس کو تھوڑا الگ تنہائی میں بیٹھ کر اس کو مزید سمجھنے کی کوشش فرمائیں اللہ کریم دارین علزہ دیو موسیقی موسیقی